بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو فرشتوں کی دنیا کے پارے میں ہے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصل شبل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام اندر صلات و السلام کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں یہی بجاہ ہے کہ ہمارے ارد کے لاتاتات فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر ہمیں وہ دکائیں نہیں دیتے اگر وہ انسانی جکل افکیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے فرشتوں میں بعض کے دو دو پر ہیں اور بعض کے چیچے سو پر ہیں قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین دین چار چار پرو وڑی فرشتے کا اپنا کازیت پرمبر بنانے والا ہے بعض روایت کے مطابق جبرائیر امین علیہ السلام کے چھے سو پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موٹی بکر رہے تھے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹا رکھا ہے ان کی قدقامت کے بارے میں سیتنا انیس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کو اٹانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی ساتھے زمین میں ہیں وہ اس کے کندوں پر عرش ہے اس کے دونوں کانوں اور کندوں کی درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے تھیہ کرنے کے لئے پردندے کو سات سو سال کی پرواز چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیا کی حاجت نہیں رکی اس طرح انہیں کانی بینے سے بھی بینیاز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری سستی، کاہلی، تکلیف تھکاوت اور اکتاہت وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے قوموں میں مصروف رہتے ہیں قرآن میں اجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنی اس کے پاس فرشتے ہیں اور اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تکتے ہیں وہ دن رات اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں اور ذرہ سی بھی سستی نہیں کرتے فرشتے تقریباً آن طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کی حکم سے مختلف قوموں کے لئے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں قرآن میں اجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتے کی یہ بات مسکور ہے ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے فرشتے کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تیرے رب کے لشکرو کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور چنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا سٹے ٹینڈ فور مور تھنکس پور واشنگ